السلام علیکم دوستو کیسے ہو خیریت ہے بڑا بربور دن گزر رہا ہے الحمدللہ ابھی تک اچھی رپورٹیں آ رہی ہیں مسلم لیگ نون کے حوالے سے اور ابھی جو بریکنگ نیوز آئی ہے جس کے لیے یہ ساری ویڈیو بنائی جا رہی ہے کہ جو پی ٹی آئی کا بڑا گھنڈا تھا جس نے صبح نو بجے ہی کہنا شروع کر دیا تھا کہ جی مظفرگاڑ میں جی دھاندلی ہو رہی ہے پدرہ ہزار ووٹ ڈالے جائیں گے یہ ہے وہ ہے وہ شباز گل کو گرفتار کر لیا گیا ہے یہ بریکنگ نیوز ہے کیوں گرفتار کیا گیا اس کے اوپر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے اپنے جالی ایف سی جو ہے نا ایف سی ایف سی ہوتی ہے فرانٹیئر کانسٹیبلری اس کے جو لوگ لگے ہوئے تھے اس کے اوپر فرانٹیئر کانسٹیبلری کا جو بیج لگے ہوئے تھے پھول لگے ہوئے تھے پیٹیاں پہنی ہوئی تھی وہ اس نے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے اور وہ اس سے جب پوچھ کچھ کی گئی تو اس نے کہا جی یہ فرنٹیر کے ہیں تو بعد میں پتا چلا کہ نہیں یہ جی جالی وردیاں ہیں اور نقلی اس نے رکھے ہوئے تھے ڈراما کرنے کے لیے ڈرامے باز نے تو یہ بریکنگ نیوز ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور یہ اطولہ تارڈ صاحب نے بھی ہمیں کنفرم کیا ہے کہ اس کو گرفتار کیا گیا ہے اور ابھی بلکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ویڈیو جب میں بنا رہا ہوں تو ابھی ابھی یہ ادھر اس کے اوپر بھی ٹی وی پہ بھی چال رہا ہے کہ جی عطا اس کو شباز گل کو پی ٹی آئی کا جو بڑا گھنڈ ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے آپ دیکھیں یہ ایسے لوگ ہیں مراد سعید ادھر گالیاں نکال رہا تھا حمزہ ککڑی حمزہ ککڑی کر رہا تھا یہ وہ جو مقبول گجر ہے وہ لاہور میں آیا ہویا ہے منع کرنے کے باوجود یہ آئین اور قانون کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں یہ بہت بڑا فرادی گینگ سامنے آیا ہے ان کو ان کو اس فتنے کو کچل نہ ہوگا یقین کرو یہ میں میں وکیل ہوں میں ایسی کوئی بات نہیں کرتا لیکن جو انہوں نے بہیوئے بنا لیا ہے جو انہوں نے طریقہ بنا لیا ہے ان کو بغیر کچلے آپ اس فتنے کو ختم نہیں کر سکتے اس اس شروع سے لے کے ہسٹری آپ دیکھ لیں اسلامی ہسٹری بھی جو فتنے آئے ہیں ان کو پھر کچل نہ پڑتا ہے ان کے ساتھ کوئی روح ریعت نہیں کرنی پڑتی عمران ایک فتنہ ہے فتنہ خان کو کابو کرنا ہوگا اس نے سارے گھنڈے پھلائے ہوئے پانچ سو کے قریب کل تین سو کہہ رہتے بعد میں پانچ سو کے پی کے ایسے بندے ہیں کیا پنجاب میں تمہارے مر گئے ہیں بندے پنجاب میں تمہارے پاس بندے نہیں ہیں پی ٹی آئی والو کبھی یہ پہلے کبھی ہوئے کہ پنجاب والے کے پی کے میں جائیں اور پنجاب والے بلوچستان میں جائیں یہ تو ایسے نفرتیں پھیلتی ہیں تمہارے پہلے گارڈ پکڑے گئے ہیں جو پشتو بول رہے تھے انہوں نے ان کی ضرورت کیا ہے بھئی تمہارے پاس پنجاب میں تم الیکشن لڑ رہے ہو پنجاب والے سارے تمہارے پاس ہیں پہلے بھی تم نے جو ہے نا گھنڈا گردی کی ہے اور جو تم نے لانگ مارس کیا تھا سارے ہیلیکیپٹر کے پی کے حکومت کا استعمال کر رہے ہو تمہیں تو کوئی اصول قانون کی بات ہی نہیں کرتے تم اور بعد تم مدینہ کی ریاست کی کر رہے ہوتے ہو تو ابھی ابھی جو تازہ ویڈیو یہ سامنے بھی آ رہی ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کو یہ ہے شباز میرے پاس ایف سی کے کوئی گارڈ نہیں یہ شباز گل کا بیان ہے یہ اس کو گرفتار کر کے لے کے جا رہے ہیں یہ دیکھیں جی یہ اس کو گرفتار کر کے لے کے جا رہے ہیں یہ نیچے بھی دیکھیں یہ بریکنگ نیوز ہے کہ لاہور شباز گل کو گرفتار کر لیے گئے وزیر داخلہ پنجاب عطا تارٹ ٹھیک ہے اور ایک اور یہ سیکینڈل یہ اس کے بعد ڈسکاس کرتے ہیں یہ یہ شیدے ٹلی کا اس کو بھی پکڑو ہے اور یہ حضرت مولانا جو بیٹھ ہے نا نکلی شرقپوری یہ یہ ٹیلی فون ہے خدا کے لیے یہ دیکھیں یہ اس کی آ رہی ہے آڈیو جو لیک ہوئی ہے اس کی صورتحال میں نے آپ کی وجہ سے بپر دیا ہے کہ دیکھیں پھر کیا ہونا ہے شیخ رشید آپ نے میری وجہ سے بپر دیا ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھے ابھی نکلے نہیں اتنا زبردہ سا لیکن شیخ رشید کی مبین آڈیو ویڈیو لیک ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ اوپر شباز گل کی گرفتاری ہے اور ادھر اس کی جناب آڈیو ویڈیو لیک ہو رہی ہے یہ سارے کے سارے سکنجے میں آگے ساری بنیاد ہی فراد کی اوپر رکھی گئی ہے جب فراد کی اوپر بنیاد رکھی جائے گی تو ایسے کام تو ہوں گے یہ جو شرق پوری ہے آپ کو پتہ ہے پہلے یہ الیدہ ہو گیا تھا پھر جب حمزہ شباز کی حکومت آئی تو پھر حمزہ شباز کایا کل رات کو اچانک اس کا جناب استیفہ دلایا گیا تاکہ ماحول بنے کہ جی حمزہ شباز کی تو آہ اکثریت ختم ہو گئی ہے اور اس الیکشن کی اوپر اثر انداز ہو یہ شیدر تلی نے کیا یہ گل زمان کے ذریعے گل زمان ہے اس کا فرنٹ میں تو یہ دو بڑی بریکنگ نیوز آپ کو بتا رہے ہیں کہ شیخ رشید کی ویڈیو لیک ہو گئی ہے جس میں کروڑوں روپے انہوں نے شرق پوری کو دیئے ہیں استیفہ لینے کے لیے ابھی جو دوسرا ہے حیاس الدین ہے کون ہے اس کے بھی نکلیں گے فیصل نیازی کے بھی نکلیں گے یہ خرید و فروخت کر رہے ہیں سارے شناختی کارڈ ان کے پکڑے گئے ہیں سات ہزار شناختی کارڈ فرخ حبیب کی معرفت پکڑے گئے ہیں فرخ حبیب کو بھی آج ہی گرفتار کرنا چاہیے شیدہ ٹلی کو بھی گرفتار کرنا چاہیے میں خود یہ حرام ہو اس بات پہ کہ وزیر داخلہ جو ہے وہ رانہ سنولہ کہتا ہے کہ ہم نے جی شیخ رشید کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تو وہ ملے نہیں تو گرفتار نہیں کیا بھئی جرم ختم ہو جاتا ہے پھر اگر ایک دفعہ بندہ نہیں ملتا جرم ختم تو نہیں نہ ہو جاتا تو یہ دونوں بڑی بریکنگ نیوز چال رہی ہے اس وقت آپ کو تھوڑا سا میں مزید سنوا دیتا ہوں اور آگے پھر آپ کو الیکشن کا بتاتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا یہ دیکھیں ملتا ہے ایک ایک سو کمٹانے سے وہ نے ایکشن لڑا تھا یہ ہے ہنگے ہنگے کی فیرس میں شامل تھے اور اب آج ایکشن شروع ہونے سے چنگ گھنٹے پہلے ان کی طرف سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا گیا تھا اب یہ اورشن لگ آئی ہے جس میں جلیل شرکپوری سے مطالق بات ہو رہی ہے جس پر شیخ حجید کی طرف سے کہا جا رہا ہے گلزمان آمی شخص کو کہ پھر شرکپوری کو بھی آپ نے پیمنٹ دے دی جس پر گلزمان نامی شخص جواب نے کہتا ہے کہ ٹیلی فون ہے خدا کا بندے صورتحال دیکھنا میڑا پار ہوگا شیخ رشید نے پھر یہ کہا کہ میں نے آپ کی وجہ سے موقف دیا دیکھیں پھر کیا ہونا ہے اور اس کے جواب میں گلزمان نامی شخص نے شیخ رشید کو کہا کہ آپ نے میری وجہ سے موقف دیا اللہ پردار رکھنے والا ہے پھر شیخ رشید اس شخص سے کہتے ہیں کہ آپ گھر سے نہیں نکلے ابھی تک اتنا زبردست الیکشن ہے جس کے جواب میں گلزمان نامی شخص نے کہا کہ ابھی نکلتے ہیں پھر آپ کو خبریں دیتے ہیں اس موبیرہ آڈیو لیگ میں یہ گفتگو سامنے آئی ہے جو کہ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید اور گلزمان نامی شخص کے درمیہ یہ فرادی ہے فرادی ہے اپنی پرس کانفرنس میں کہا ہے کہ یہ شخص ایک حقیقی شخص ہے اس کو بہت سے لوگ جانتے ہیں اور یہ مسلم نکاف کے رہنما پرویز الہی صاحب کے قریبی اس لیے تو یہ جا کے پرویز الہی کو استیفہ دے گئے اور راتوں رات راتوں رات استیفہ منظور بھی ہو گیا سبحان اللہ جی سبحان اللہ آپ دیکھیں نا چیزیں سامنے نکل رہی ہیں آپ نکل رہی ہیں نا آپ عطا تارد صاحب اور رانہ صلی اللہ صاحب ان کے ساتھ کسی قسم کی ریعت نہ کرے جب آپ خود کہتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے تو فتنے کے ساتھ کو ریعت بنتی ہے فتنے کو تو کچلا جاتا ہے ان کو بالکل یہ پولٹیکل پارٹی نہیں ہے الیکشن کمیشن کو فارن فنڈنگ کا کیس کیوں نہیں آرہا اس کی بزاد کی جائے اس کی اوپر بیانات دیے جائے کوئی نون لیگ کی طرف سے بیان نہیں آرہے اب آئیں دی ہم آپ کو الیکشن کا بہت بتاتے ہیں کہ الیکشن میں گھنڈا گردی پی ٹی آئی والے کار رہے ہیں جگہ جگہ اور پریس کانفرنسے کار رہے ہیں عمران خان نے جو پانچ نو بندے ڈیپیوٹ کیے تھے وہ زبردستی کی پریس کانفرنسے کار رہے ہیں اس میں شبلی فراز مراد سعید شباز گیل یہ شیدہ ٹلی یہ سارے خصوصی طور پر بلائے گئے ہیں اور وہ ہر حلقے میں پانچ پانچ داس داس بیس بیس بندے اس نے کھڑے کیے ہوئے ہیں اور وہاں پہ وہ گھنڈا کر دی حد نہیں ہو گئی کہ جناب جالی پولیس لے کے آ گیا جالی پولیس والے لے کے وہ ایسے ایسے کار کر کے جناب وہ شباز گیل پھیل رہے ہیں اور سب سے پہلے نو بجے اس نے تقریر تقریر کیجئے کہ دھاندلی ہو گئی ہے مظفر گڑ میں اس نے اپنے آقا کو سنانا تھا نا عمران نیازی کو نازی کو عمران نازی کو کہ جناب علی یہ دھاندلی ہو گئی ہے اور دیکھو اور یہ ہے وہ تاکہ وہ بتائیں کہ میں اپنی ڈیوٹی صحیح دے رہا ہوں حالات کافی انہوں نے خراب کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ابھی رانہ سنولہ نے کہا ہے کہ جناب ہزاروں پولنگ سٹیشن میں سے چودہ پولنگ سٹیشن کی شکایات ملی ہیں جہاں آدھے گھنٹے کے لیے کہیں کہیں گھنٹے کے لیے یہ رکاوٹ آئی ہے پولنگ میں پھر لیکن تسلسل رہا ہے پھر جو تھوڑے بہت ہنگامے ہوئے ہیں وہ سامنے آئے ہیں اور تھپڑ اور یہ وہ سارے وہ بھی پی ٹی آئی کے لوگوں نے مار پیٹ کی ہے پی ٹی آئی کے لوگوں نے تو ہمیں امید ہے کہ جناب یعالی ہم آپ کو ابھی تھوڑی دیر تک جناب ریزالٹ آنا شروع ہو جائیں گے آپ قانونی ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں جو ہی پہلا ریزالٹ آئے گا یو ٹیوب پہ آپ کو صرف قانونی ٹی وی ریزالٹ بتائے گا یو ٹیوب پہ ٹی وی جس کے پاس ہے وہ دیکھے وہاں سے دیکھے بے شک لیکن یو ٹیوب پہ سب سے پہلا جو ریزالٹ آئے گا اور سب سے پہلا جو ریزالٹ بتائے جائیں گے الیکشن کے وہ قانونی ٹی وی بتائے گا اور ہمیں یہ امید ہے کہ ساڑھا اشیر انشاءاللہ جتے گا اور آپ مٹھائی تیار رکھیں میرے لیے بھی تیار لکھیں اپنے لیے بھی تیار لکھیں انشاءاللہ یہ شیر جو ہے نا یہ دھاڑے گا اور یہ بلے کو کھا جائے گا ایسے توڑ دے گا بلے کو اگلی ویڈیو تک ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں اوکے خدا حافظ